اگر آپ کے گیس گزر کی پانی والی نوب آسانی سے نہیں گھوم رہی تو اس ویڈیو کو مسمت کیجئے گا دوستو اس نوب کا کافی کاریہ ہوتا ہے کسی بھی گیس گزر میں اگر آپ کو پانی کے تاپ من کو کمیاں زیادہ کرنا ہے تو اسی نوب کی سہتہ سے آپ یہ کر پائیں گے میں آپ کو آسانی سے اس جام ہوئی نوب کو آپ کیسے کھول پائیں گے اسی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں دوستو اس نوب کے دورہ ہم پانی کے پریشر کو کمیاں زیادہ کرتے ہیں اس لیے اس نوب کی ضرورت اس موسم میں تو آپ کو اوشح ہوگی کیونکہ تھنڈ بڑھ چکی ہے اور آپ کو پانی زیادہ کرم چاہیے تو اس نوب کی سیٹنگ کے دورہ ہی آپ یہ کر پائیں گے اگر یہ جام ہیں تو آپ اسے پلائر کی سہتہ سے کھولنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک فالٹ آپ کو ملے گا اگر آپ اسے پلائر کی سہتہ سے کھولیں گے تو یہ لیک ہونا شروع ہو جائے گی جیسا بھی آپ دیکھ پائیں گے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دوستو اس میں ایک ربڑ کی سیل ہوتی ہے جو ہارڈ ہو جاتی ہے تھنڈ کی وجہ سے اور جب ہم اسے ایکسٹر فورس سے گھوماتے ہیں تو وہ کٹ جاتے ہیں اور پانی لے کے جو ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے آپ اپنے گیس گزر کے فرنٹ کور کو اوپن کر لیجئے اگر آپ یہ کرنے میں سکشم ہے تو کیجئے گا نہیں تو کسی تیکنیشن سے آپ یہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ اورنگ والی سیل ہے اسے گرم پانی میں رکھی یا اسے آپ اچھتے ساف کرنے کے بعد آپ اسے دوبارہ سے لگائیں یہ میں آپ کو ابھی دکھانے جا رہا ہوں آپ دھیان سے دیکھنے کوشش کیجئے گا میں آپ کو بزنے چاہتا ہوں دوستو یہ جو پانی کی نوب کی سیٹنگ ہوتی ہے ہائی پریشر گیس گزر میں تو آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پانی کے پریشر کو آپ کو کم زیادہ کرنے کے بعد ہی ہائی پریشر کی سیٹنگ صحیح ہو پاتی ہے اس کے بعد ہی وہ آپ کا گیس گزر چلے گا تو آپ اس کے دوستو کو آسانے سے کھولیے اس کے بعد اس کو ادھر گھومانے کے بعد اس کو آپ آسانے سے اوپر کی طرف کھینچ کر بہا نکال لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس پر ایک اورنگ سیل جو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسے آپ گرم پانے میں رکھیے اسے ساف کر دیجئے اس پر جو کاربن لگا ہے اسے ساف کر دیجئے اور اس میں تھوڑا سا لوبریکیٹنگ کر دیجئے آپ موبیل اویل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے آپ فٹ کر دیجئے کوشش کیجئے کہ یہ کام آپ کو باریکی سے کرنا ہے سیل کہیں سے بھی کٹنا یا فٹنا نہیں ہونا چاہیے اور اس پر جو ایکسٹر یہ جو جنگ وغیرہ لگا ہوا ہے جو کاربن لگا ہوا ہے اسے بھی آپ ساف کر دیجئے اویل کے ساتھ زیادہ اس پر ریگ مار کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سرفیس بلکل چکنی ہونی چاہیے صرف لوبریکیٹنگ کے دوارہ ہی اگر آپ یہ کرنے میں سکشم نہیں ہے تو ایک اور طریقہ ہے جو فل پروپ طریقہ ہے جس سے آپ کی یہ لیکی جھونے کے سمجھے بھی ختم ہو جائے گی وہ یہ طریقہ ہے اس میں آپ کا چیمبر بھی ساف ہو جائے گا آپ کا میکنٹ بھی ساف ہو جائے گا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صرف کرنا کیا ہے گیس گزر کو اتارنا ہے ایک بالٹی لینی ہے اس میں پانی ڈالنا ہے پانچ لٹر اس میں ایک چوتھائی حصہ نمک والا تیجاب جو کم کپیسٹی کا ہوتا ہے اسے ڈالنا ہے اور پھر یہ سارا سیٹ اپ کرنا ہے اس وشہ کو میں نے ایک ویڈیو کے دورہ کافی وستار سے بتایا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جب یہ سارا پرسس آپ کا شروع ہو جائے تو آپ کو ایک پلائر لینا ہے اور پلائر کی سہتہ سے جو ہماری پانی والی نوب ہے دوستو جسے ہم اس سائیڈ اور اس سائیڈ گھوماتے ہیں آپ کو اسے گھومانا ہے جیسے میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کو آپ پلائر سے گھومانا گئے اس کو تھوڑا سا سموثلی آرام سے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آپ کے ہاتھ کے دورہ بھی گھومنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو یہ کریا تین یا چیارہ بار کرنی ہے اسے آپ کی لیکز بھی نہیں ہوگی اور آپ کی اورنگ بھی بلکل سیف رہے گی اور آپ کی پانی والی جام نوب بھی کھل جائے گی دوستو ویڈیو کو لائک اور شرف شکریہ چلوکت سائی پرنا مت بھولے گا دھنے بات